پانی کا خزانہ میں یہ سامنے آیا ہے کہ یہاں دھوڑوں کے نیچے تیل اور گیس کے ساتھ ساتھ پانی کا اتھا بھنڈار ہلو رے مار رہا ہے راجستان کے بار میر زلے میں ہوئی اس خوش نے بھو گرب ویگیانکوں کو پوری طرح سے چونکا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بار میر کے ماد پورا بروالا میں پانی کا چھوٹا ساگر ملا ہے جس میں چار ہزار آٹھ سو کھرب لیٹر پانی موجود ہے بتایا جا رہا ہے کہ پانی کا یہ بھنڈار بار میر کے جال اور زلے تک پھیلا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی شود کرتاؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج جہاں تھار ریگستان ہے وہاں سے ہو کر کسی زمانے میں ایک ندی بہا کرتی تھی شود کرتاؤں کا کہنا ہے کہ آج سے قریب ایک سو بہتر سال پہلے بیکا نیر کے نزدیک سے ہو کر یہ ندی بہتی تھی جو اس علاقے میں رہنے والی آبادی کے لیے جیون ریکھا کے سمان تھی لیکن یہ وقت کے ساتھ لپت ہو گئی ریگستان کو لے کر شود کرتاؤں کی خود سچ میں چوکانے والی ہے کیونکہ جہاں پانی کی ایک ایک بون بھی سونے سے بھی زیادہ انمول ہے وہاں پانی کی موجودگی کسی خزانے سے کم نہیں ہے آج کس ویڈیو میں ہم تھار مرستل میں پانی کے ان سروتوں کے بارے میں جانیں گے کیسے یہ یہاں کی سوکھی دھرتی کا گلہ گیلا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں ملے تیل گیس کے بھنڈاروں کے بارے میں بھی جانیں گے کہ کیسے یہ یہاں کی جیون کی کہانی کو بدل سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو کے انت تک ضرور بنے رہیے گا دوستو تھار کا ریگستان جہاں دور دور تک اونچے اونچے ریت کے ٹیلے چلچلاتی گرمی دھول بھری آندھی کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے اس ریتیلے میدان میں دن کا تاپمان 48 سے 50 ڈگری سیلسز تک چلا جاتا ہے وہیں اس ریت کے میدان میں پانی کے نام کی چیز تو ہے ہی نہیں ایسی گرمی میں کسی بھی انسان کی موت ہو جائے تو کوئی آشریں نہیں ہے لیکن اب ان ریت کے ٹیلوں کے نیچے جیون کی ایک آس ملی ہے یہاں پانی کے سمدر کی موجودگی کا پتہ چلا ہے شود کرتاؤں کا کہنا ہے کہ اس کی کوک میں پانی کی دھارہ بہ رہی ہے جو یہاں رہنے والے لوگوں کو زندگی دے گی بتایا جا رہا ہے کہ بار میر سانچور بیسن کے 3111 ور کلومیٹر علاقے میں پانی کی خوچ کی گئی ہے اس سے پہلے یہاں تیل اور گیس کی موجودگی کا بھی پتہ لگایا گیا تھا یعنی کہ دھوڑوں کے نیچے تیل اور گیس کے ساتھ ساتھ پانی کا اتھا بھنڈار بھی ہلو ری مار رہا ہے راجستان کے بار میر زلے میں ہوئی اس خوچ نے کیول بھو گرب ویگیانکوں کو چوکا دیا بلکہ پورے راجستان کو خوشیوں کی سوگھات دی ہے بھو ویگیانکوں کے مطابق پیٹرو بھوتک ڈیٹا بھو کمپی سرویکشن اور وسترت ہائیڈرو جیالوجیکل جانچ کے آدھار پر کیرن آئل اینڈ گیس کمپنی نے بار میر بیسن میں تھنبلی جل بھنڈاروں کی خوچ کی ہے بار میر زلے کے بائیتو کے پاس مارڈ پورا بر والا علاقے میں ملے اس پانی کا پھیلاو بائیتو، شیو، بار میر، گڑا مالانی سے لے کر سانچور اور جالور کے کرد تک ہے زمین کی سطح سے اس کی گہرائی ساڑھے تین سو سے پندرہ سو میٹر تک ہے شود کرتاؤں کا کہنا ہے کہ پانی کے آئے بڑا خزانہ یہاں موجود تیل سے کہیں زیادہ ہے منگلہ کے بعد اس پانی کے خزانے کو سرسوتی ندی سے جوڑتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے یہ چار سو اسی کروڑ لیٹر کے قریب ہو سکتا ہے جو ایک ساگر سے کم نہیں ہے وہیں بھو ویگیانکوں کا نمان ہے کہ یہ پانی دس لاکھ کی آبادی کی کئی سال تک پیاس بجھا سکتا ہے بھو ویگیانکوں کی معنی تو قدرت نے اس پانی کو مٹھی میں باندھ کر رکھا ہوا تھا اس کے چاروں طرف چٹان اور چونہ پتھر ہے حالانکہ یہاں ایک پریشانی یہ ہے کہ ریگستان کے بھوگرب میں موجود پانی بہت زیادہ کھارا ہے اس میں لونیتہ زیادہ ہے جو پینے یوگیا نہیں ہے لیکن اگر سرکار کھاڑی دیشوں کی طرز پر کام کرے تو اسے پینے یوگیا بنائے جا سکتا ہے ویگیانکوں کی معنی تو سامانے طور پر پیجل میں لون کی ماترہ ایک ہزار کلو گرام پرتی لیٹر تک ماننے ہوتی ہے لیکن بار میر زلے میں ملے پانی کے بھنڈار میں نیونتم پانچ ہزار میلی گرام پرتی لیٹر سے لے کر بیس ہزار میلی گرام پرتی لیٹر سے بھی زیادہ ہے جو پینے کے لائق نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ کھاڑی دیشوں کے علاوہ سنیوکت ارب امیرات میں تو سمدری جل کی لونیتہ بیس ہزار میلی گرام پرتی لیٹر یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اسے پینے کے لائق بنانے کے لیے سنیوکت ارب امیرات میں سور ارجہ کے ذریعے ڈیس سیلینیشن کے کام کو انجام دیا جا رہا ہے اگر یہاں بھی اس پانی کے لونیتہ کم کرنے کے لیے اس تقنیق کو اپنایا جائے تو اسے اپیوگ میں لیا جاتا ہے اس کے بعد ریجستان کی پیجل کی سمسیہ کا ستھائی سمدھان ہو جائے گا تین سو پچاس میٹر پر ریت میں سمندر دوستو راجستان میں باڑ میر سانچور بیسن کشیتر میں تین ہزار ایک سو گیارہ ور کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے یہاں سال دوہزار چار میں دیش کے سب سے بڑی تیل کی کھوج منگلہ میں ہوئی تھی اور اس کے بعد ارتس تیل کوئوں سے تیل اتپادن ہو رہا ہے یہ کروڈ آئل ساڑھے ساسوں سے دو ہزار میٹر تک کی گہرائی پر ملا ہے ایک انمان کے مطابق اس زمین میں سات سو اسی کروڑ بیرل کروڈ آئل ہے ایک بیرل میں ایک سو تیس لیٹر ہوتے ہیں یعنی کہ یہاں تیل کا پورا سمندر ہے اسی علاقے میں پیتیس ہزار نو سو گھن فیٹ پراکرتک گیس ہے ابھی روگیشوری ٹرمینل گڑا مالانی میں گیس کا اتپادن ہو رہا ہے آنے والے سالوں میں روزانہ دس کروڑ گھن فٹ کرنے کا لکش ہے پراکرتک گیس کا ایک خزانہ بھی کچھ کے رن تک کو چھو رہا ہے راگیشوری گیس پیل میں ابھی سترہ سو میٹر کی گہرائی میں گیس ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ویدانتہ سمہو کی کمپنی کیرن آئل اینڈ گیس نے بار میر زلے میں نئے تیل کشیت خوشے جانے کی خوشنا کی ہے یہ تیل بھندار اسی ریگستان کشیت میں ملے ہیں جہاں کمپنی کا پرچور تیل کشیت رہے کمپنی نے بتائی کہ سرکار اور ہائیڈرو کاربون مہانی ریچالے یعنی ڈی جی ایچ کو او اے ایل پی کے تحت آنے والے بلوک آر جے او این ایچ پی دوہزار سترہ بائی ایک میں خودائی کیے گئے کونے ڈی وی ایم بیسل ڈی ڈی فین ون میں تیل خوش کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اس خوش کو درگا نام دیا گیا ہے ویگیانیوک کے مطابق یہ پرکرتی کا وردان ہے تیل گیس اور پانی تینوں ہی زمین کے اندر ہیں کشیتر وہی ہے لیکن الگ الگ پرت پر ان تینوں کی موجودگی ہے تیل اور گیس کی ایک ساتھ موجودگی رہتی ہے لیکن سبت سرسوتی کی وجہ سے یہاں پانی کا بڑا ساغر ملنے کا نمان ہے ایک سو بہتر ہزار سال پرانی ندی کی خوش اس کے ساتھ ہی شودکر تاؤں نے ایک سو بہتر ہزار سال پرانی ایک ندی کا پتہ لگایا ہے جو راجستان کے بیکانیر کے پاس تھار ریگستان میں بہتی تھی اس ندی کو لے کا سمحابنہ جتائی جا رہی ہے کہ یہ آسپاس کے کشیتروں میں مانب آبادی کے لیے جیون ریکھا ہی ہوگی یہ تتھے قوارٹرینیڈیر سائنس ریویوز نام کی پتری کا میں پرکاشت ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی شہش شودپتر جرمنی کے میکس پلینک انسٹیٹیوٹ فور دہ سائنس آف ہیومن ہسٹری تمیل لادو کے اننا بشویت ڈالے اور کولکاتا کے آئی آئی ایس ای آر کے انوستندھان کرتاؤں نے تیار کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سٹون ایج کے دوران تھار کے علاقوں میں لوگوں کا رہن سین آج کی تلنا میں ایک دم الگ تھا شود کرتاؤں نے کہا ہے کہ نشکر تھار مرسطل میں گھگر حکرا ندی کے سوکھنے کے ثبوت ہیں انوستندھان کرتاؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سٹون ایج میں ندی نہ صرف لوگوں کے لیے جیون ریکھا کے سمان تھی بلکہ آباغمن کے لیے بھی مہتپون مادھیم تھی میکس پلانک انسٹیٹیوٹ کے جم باب بلکھ ہور نے کہا ہے کہ تھار ریگستان کا اتحاس کافی پرانا ہے ہم نے پتا لگائے کہ اس ارد ششک علاقے میں لوگ نہ صرف نواز کرتے تھے بلکہ ان کے پاس ویبھن سویدھائیں بھی تھیں ہم جانتے ہیں کہ اس کشیت میں رہنے کے لیے ندی کتنی مہتپون ہو سکتی ہے لیکن پراغے تحاس کی پرمک عوضی کے دوران ندی کی ویوستہ کس طرح کی تھی اس بارے میں ہمارے پاس کوئی وستری جانکاری نہیں ہے شوط کرتاؤں کے نسار سیٹولائٹ کے چتروں کے ادھیان سے پتا چلتا ہے کہ چینلوں کا ایک سگن نیٹورک تھا جو تھار ریگستان سے ہو کر گزرتا تھا انہا وشویدالے کی پروفیسر ہیما اچھتن نے کہا ہے کہ ادھیان سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ اتیت میں کس جگہ سے ہو کر ندیاں اور دھارائیں بہتی تھی لیکن اس کے سمیے کے بارے میں پتا نہیں چلتا اس کا پتا لگانے کے لئے ریگستان کے مدھے میں ندی کی گتی ویدھیوں کا پتا لگانا پڑا ہے دوستو راجستان ہمیشہ سے اپنی ریتیلے میدان اور پانی کی کمی کی وجہ سے وشمتاؤں سے گھیرا رہتا ہے لیکن یہاں تیل اور گیس کی خوج نے وہاں جیون کی نئی گشمتاؤں کو آشا دی ہے وہیں اب پانی کی خوج نے اس میں اور جان پھونک دی ہے امید ہے کہ جلد ہی اس پانی کی نکالنے اور آم جنتہ تک پہنچانے میں گتی مل جائے